اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب میں بلکل دعا کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں اسی ایک ساتھ کرتے ہیں جی آج کے ویڈوک آگاز یہ مورننگ کا ہی ٹائم ہے مورننگ ادھر ویکنڈ پہ نا بارہ ایک بجے ہی ہوتی ہے ہماری تو بچے اٹھ گئے تھے میں نے سوچ چلے ان کو نو پراتھے بنا دوں اور یہ جو دیسی گی ہے نا یہ میں نے گھر میں بنایا ہے اس لیے نا اسے میں نے ایک برتن میں ڈال دیا دیشکی میں کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ اگر گلاس کے جار میں ڈالوں گی تو وہ گر کے ٹوٹ نہ جائے کیونکہ کافی زیادہ تھا یہ تقریباً پونے دو کیجی تھا تھوڑا سا کم تھا دو کیجی سی نا تو یہ میں نے گھر میں ہی بنائے میں نے سوچ چلے ایسے ہی ٹرائی کرتی ہوں کافی عرصہ ہو گیا ہے میں نے بنایا نہیں تھا لاسٹ ٹائم میں میں ایسے ہی لے آئی تھی وہ ون کیجی کا ڈبا تھا اس میں ابھی گی تھا اس لیے اس ڈبے میں میں نے نہیں ڈالا وہ نا میٹل کا ڈبا تھا اس میں صحیح رہتا ہے کیونکہ گرنے کا بھی حطرہ نہیں ہوتا اور پلاسٹیک میں میں ڈالنا نہیں چاہتی تھی تو اس لیے میں نے اس میں ڈال کے اس سے باہر ہی راک دیا ہے فریج میں میں نے نہیں رکھا اسی لیے نے ایسا دانے دار سا ہے کیونکہ پراتھے وغیرہ کے لیے یوز کریں نا تو وہ اچھے سے اندر لگ جاتا ہے اگر میں فریج میں رکھوں نا تو وہ کافی ہارڈ ہو جاتا ہے اور پراتھے کے اوپر تو ہیر لگا ہی لیتا ہے انزال لیکن اندر نا وہ نہیں صحیح سے لگ پاتا کافی ہارڈ سا ہو جاتا ہے اس لیے تو فیلحال تو میں اس سے باہر ہی رکھوں گی ظاہر ہے گی کون سا حراب ہوتا ہے آج میں نے سوچا جو تازہ ہی ہے نا اس کے پراتھے بناتی ہوں کیونکہ جو دوسرا جو ہے نا وہ فریج میں پڑا ہوا ہے وہ میں نے نکالا نہیں تھا اور یہ باہر تھا دو دن پہلے میں نے بنایا تھا تو آج کل پتہ نہیں ویڈیو بنانے کا دل ہی نہیں کرتا اور نہ ہی میں بنا رہی ہوں بلوک بہت لیٹ ویک میں ایک آ جاتا ہے ایک آدھ اس سے زیادہ نہیں ہیر دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے بلوک ڈالنے ہیں یا نہیں اور یہاں پر بس ناشتہ بناؤں گی اس کے بعد میں نے گروسٹی کرنے جانا ہے اور آج میں جو پر بھی نہیں گئی کیونکہ ہسپنڈ نہیں اپنے کام پر گئے تو ان نے چھٹی کی تھی وہ پھر شوپ پر چلے گے بوتیک پر آج نا ویڈر کافی خراب ہے اس لیے تو میں نے سوچا چلے نا بچوں کو ناشتہ کروا کے تو پھر باہر چلتی ہوں اور صفائی تو ہیر کلیننگ جو ہے ادھر کچن کی ہی زیادہ کرنے والی ہوتی ہے وہ بھی اگر برتر مگر اس میٹے جائے تو ٹھیک ہے کیونکہ نیچے فلور پہ اتنا گند نہیں ہوتا ہے جیسے پاکستان میں تو ایوری ڈے ہی موپ کرنا پڑتا ہے ایوری ڈے ہی آپ کو ویکیوم کرنی پڑتی ہے ادھر وہ حساب نہیں ہوتا کلین ہی ہوتے ہیں تو بس میں نے جلدی سی یہ بنایا رات کو نے میں نے ماش کی دال بنائی تھی اور ساتھ ملوں گی اچار پہلے میں لسی بنانے لگی تھی پھر پتہ نہیں کیوں نہیں بنائی اور یہاں بڑھنا جو اگ ہے یہ بھی میں بٹر میں بناؤں گی دیسی گی تو نہیں ہے بٹر ہے اور بٹر میں جب بھی ایگ بنائیں یا کوئی بھی چیز بنائیں تو وہ براؤن سا ہو جاتا ہے تو اس لیے اگر آپ کو براؤن نظر آ رہا ہوگا تو یہ میں نے اپنا بیٹی کا اور بیٹے کا کٹھا ہی بس اوپر ڈال دیا زیادہ گی یا آئل یا بٹر کچھ بھی ہو تو ہم اتنا یوز نہیں کرتے آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا ہر اپنی اپنی پسند ہے کچھ لوگ زیادہ ڈالتے ہیں کچھ کن تو میں تو بس اتنا ہی ڈالتی ہوں جتنے میں نا میری چیز بن جائے کیونکہ کافی ہیلتی ایشو ہوتے ہیں ادھر ڈائجسٹ نہیں اچھے سے ہوتے اس لیے پراؤن بھی ہم ہر آج کل تو زیادہ ہی کھا رہے ہیں لیکن پہلے نا ہم بہت کم پراؤنے کھاتے تھے آج کل پتہ نہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں چاہے دوپہر کو آؤں نا کام سے دو تین بجے ہر تین بجے آتی ہوں تو میں پراؤن ہی بنا لوں مجھے پتہ نہیں کیوں آج کل پراؤنے زیادہ چل لگ رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہ فلاور میری بیٹی نے مجھے دیا تھا ویلنٹینس ڈے پہ تو میں نے اس کا نا نیچے سے کاٹ کے نا اسے چھوٹا کر کے تو کپ میں رکھ دیا تھا یہ لے کے آئی تھی اس کے سکول میں نا شپینڈن کر رہے تھے ڈونیٹ کر رہے تھے سوریا کے لیے تو وہ جتنے بھی سٹوڈنٹ تھے نا وہ چاہے دو یورو دیں تین دیں تو وہ لے کے اس طرح نا فلاور پھر کر میں آئی تھی میرے لیے اور ساتھ میں کہہ رہی تھی ماما میں نا شپینڈن کر کے آئی ہوں شپینڈن مثلا ڈونیٹ آپ کو پتہ ہے وہ جو زلزل آیا ہے سوریا میں تو ہر بچوں کو شکر ہے اللہ کا اتنی نولیش تو ہونی چاہیے کہ ہم نے کسی کی ہیلپ کرنی ہے جو بھی جتنے بھی بچوں کے پاس پیسے ہو ظاہر ہے اتنے تو نہیں ہوتے نا کہ وہ بیس تیس یورو دے آئیں تو جتنے ان کے پاس آپ نے ہوتے ہیں تو بس ایسے ہی ہے اس لیے نے اسے میں نے ابھی تک فلاور کو رکھا ہوا ہے چھوٹے سے کپ میں پانی ڈال کے ایک دو دن اور رہے گا اور اس کے بعد ویسے ہی ظاہر ہے مرچا جائے گا یہاں پر میں لے کے آئی تھی جی نٹس یہ میں تقریباً سارے ہی نٹس لے کے آئی ہوں یہ ہے ٹی اور میں نے بنانی ہے کیا میں نے بنانا ہے پنجیری نہیں پنجیری نہیں بناؤں گی ہو سکتا ہے پنجیری بھی بنالوں کیونکہ نٹس میں ایکسٹر زیادہ لے آئی ہوں میں نے بنانے ہے نٹس لڈو اور اس میں سیڈ بھی ہیں سارے کچھ سیڈ میرے پاس پڑے ہوئے تھے یہ ہے جی پیٹھے کے بیچ قدو کے قدو کے یا پیٹھے کے تو یہ آلمنڈ ہے کچھ میں زیادہ ایکسٹر لے آئی تھی کیونکہ آلمنڈ ظاہر ہے ویسے بھی یوز ہوتے ہیں والنٹ ہیں اور کیا ہے سارے ہیں تقریباً سارے نٹس ہیں اور سیڈ میرے پاس دو تین پڑے ہوئے تھے تیل بھی میرے پاس پڑے تھے اور سن فلاور سیڈ بھی میرے پاس پڑے ہوئے تھے یہ ملکہ ہے آج کل بچوں کو کچھ زیادہ ہی پسند آ رہی ہے ہر نوٹیلا سے تو یہ بہتر رہتی ہے ہنی لے کے آئی تھی اور کچھ فروٹس میں لے کے آئی تھی وہ بھی ابھی ٹوکری میں ڈال کے نہ رکھتوں کی فروٹس بھی چاہیے تھے اور یہ جو شوپر ہے یہ ہسپن لے کے آئے تھے دونوں بچوں کے لئے چپس اور چوکلیٹ بیٹے نے اپنی چوکلیٹ کھا دی تھی یہ چوکلیٹ کو کس اور دونوں کے لئے چپس لے کے آئے تھے اسی طرح کٹھی چیزیں لے آتے ہیں ظاہر ہے پھر بچے رہے مل کے کھا لیتے ہیں یہ بھی شاید اس نے بچ میں سے ایک نکالا ہے یا ویسے ہی اپن ہے پتہ نہیں سکس پیس ہوتے ہیں اس میں اور یہ ہے جی چپس کیونکہ بچے تو ایسی چیزیں ظاہر ہے پڑی ہوں تو کبھی بھی نہیں چھوڑتے تو ہیر بچوں کو بھی دل کرتا ہے باقی میں نرس وغیرہ سمیٹوں گی اور دیکھتی ہوں آج میں نرس لڈو بنا ہوں یا کل بناؤں جب بھی ٹائم ملانا پھر بناؤں گی کیونکہ بھی کرنے کو نا ویسے بھی بہت کام ہوتے ہیں یہ میرا سیچڈے کا بلوگ ہے پتہ نہیں اب کب ڈالتی ہوں کالیاں پر سو دیکھوں گی اور ساتھ میں یہ کچھ فروٹس وغیرہ تھے جو مجھے چاہیے تھے اور یہ کوکونٹ نا اس طفح میں نے پاکستان سے منگوائی تھی یہ مکانے اور کوکونٹ میں نے یہ والی مگوائی تھی اسے نا میں خود قدوکش کروں گی صحیح رہتی ہے ویسے میرے پاس نا جو کوکونٹ کا برادہ ہے نا وہ بھی پڑا ہوا ہے تقریباً دو پیکٹ ہیں لیکن اس طفح نا میرا دل ہے میں یہ یوز کروں ہیر وہ کونسا اتنی جلدی حراب ہو جائے کی یا اس کی نا کوکونٹ والی کوکس پناہ لوں گی دیکھتی ہوں ہیر وہ بھی مجھے بہت پسند ہے یہاں پر جو فروٹ لے کے آئی تھی نا اسے میں سائٹ پہ رکھ دوں گی بچے تو کوئی بھی فروٹ نہیں کھاتے اتنا تنگ کرتے ہیں ہر رکھ دیتی ہوں ٹوکری میں جو ہمارا ڈائننگ ایریا ہے نا وہ بھی سٹنگ روم کے ساتھ ہی ہے ایک ہی ہے کیونکہ کافی بڑا سٹنگ ایریا ہے تو سائٹ پہ ہم نے ڈائننگ جب سب ہی اکٹھے بیٹھتے ہیں پھر یہ ہے چلیں تھوڑا بہت لے لیتے ہیں یا یہ جو ہے وائن ٹرابن انگور وغیرہ یہ بھی لے لیتے ہیں بچے یہ ہے لیمن اور یہ پہلے کہ میرے پاس پڑے ہوئے تھے کیا اسے کہتے ہیں چار مغس وہ بھی میں اس میں ایڈ کر لوں گی جب لڈو بناؤں گی اور یہاں پر میں بنا رہی ہوں آج بناؤں گی دینر میں پہلے میں نے رکھ دیا ہے لیکن ظاہر ہے یہ دینر کے لیے بناوں گی مرٹن مسالہ میں نے بنانا ہے کیونکہ آج یہ ہی چلے گا اکثر جو دینر میں میں بناتی ہوں لانچ میں بھی وہ بھی یوز کرتی ہوں کیونکہ لانچ ٹائم میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ میں دوبارہ سے کوکنگ کروں اور بچوں کو بھی دوں اور اپنے لیے بھی یا زیادہ تر آج کا ویلوگ یہ ہی دا کہیں ملتے ہیں نیکس ویلوگ